شمشیر بھائی اسلام علیکم شمشیر بھائی یہ فاسگ ہے ان کو دیکھیں آپ انہوں نے توڑی آج ہمارے چک میں بارش ہوئی ہے اور یہ ہر طرف بارش ہونے کی وجہ سے ہریالی ہر جگہ آپ کو دیکھائی دے رہی ہے اور ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں ابھی بھی بارش کا امکان بہت زیادہ ہے اور یہ سامنے ہمارے جمال بھائی آ رہے ہیں بارش صبحوں سے بارش ہوتی رہی ہے تو جانور بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں السلام علیکم جمال بھائی جمال بھائی کیا حال ہے آئے تو بہت زیادہ بارش ہو گئی صبح سے بارش ہوتی رہی ہے تو جانور جو ہے وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ جمال بھائی بھی جانوروں کا چارہ لے کر جا رہے ہیں جمال بھائی آپ کے کتنے جانور ہیں بھائی میں چار جانور ہیں ماشاء اللہ جانوروں کے لیے یہ جو آپ چارہ لے کر جا رہے ہیں یہ تو پورا نہیں ہونے والا ادھا ہالی گھا ہے گھا بیا آسی ہالی یہ تنابیہ کپا پر پیشن اچھا وہ چاہ کے کٹھا سارا آسا والا ٹوک کے جانوروں کو سٹے سان دے والا شام کو شام تھی بیسی جانوروں نے کھیڑو ہے گنسوں ان دو بعد انہیں کو باف سے اندر آباد کے والا ساں آزاد ہیں سوڑے دولا شام دے کر کمانے ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کرو جانور پالنا سردیاں دے بیچ آزاب ہے گھر میں دے بیچہ گھر پلیس ہو تو فائدہ ہے جی جی بلکل مہربانی جمال بھائی جب بارش ہو جاتی ہے نا گاؤں میں تو انسان کا تو کیا انسان کا کھانا بن جاتا ہے لیکن بیچارے جانور اور پرندے یہ بوک سے مر جاتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو کئی دنوں سے یہ پھانس نہیں رہتا آج پھانس ہی گیا اسلام علیکم مسال کیا حال ہے طبیعت یہ ٹھیک ہے کدھر جا رہے ہیں بارش ہو گئی اور آپ بھی بادل بنے ہوئے ہیں پھر کیا کیا سچویشن ہے اب آپ کہاں جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے مہربانی مسال اسلام علیکم نئی مڈل یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آج ہمارے چاک میں بارش ہوئی پورا دن بارش ہوتی رہی اور ہر طرف آپ کو ہریالی بھی دکھائی دے رہی ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنے گاؤں میں جو بارش ہوئی ہے اس کے موضوع فر میں آج ویڈیو بنا لیتا ہوں ہمارے بھائی لوگ بڑی مشکل سے باہر آ رہے ہیں یہ ہمارے بھائی رزوان ہے اسلام علیکم رزوان بھائی کدھر جا رہے ہیں بارش آج تو بہت زیادہ بارش ہو گئی لیکن آج کا موسم بہت سوانا رہا ہے اور یہ ہمارے سلمان بھائی یہ فاس گئے ان کو دیکھیں آپ انہوں نے توڑی اٹھا رکھی ہے یہ سلمان بھائی ویڈیو بنانے سے کتر آ رہے ہیں کیونکہ پورا دن بارش ہوتی رہی بارش ہونی کی وجہ سے جانور جو ہیں بچارے بھوک سے مار رہے ہیں تو آپ یہ لوگ باہر نکلے ہیں اور جانوروں کا چارہ بنا رہے ہیں آپ یہ یہاں پر سڑکوں کی حالت چیک کریں کہ یہ سڑکیں کیسے پانی سے بھری پڑی ہیں اور بچارے یہ پرندے اپنی آنس پر بیٹھیں اور یہ بچارے پرندے یہ بھی اب کچھ نہ کچھ دانہ پانی جگنے کے لئے باہر ہیں اور یہ ہمارے چک کی مسجد ہے موسیقی 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 اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے یہ آپ نے گتے مول لی ہیں کتنے کے کتنے کے لیے ہیں تین سو یہ ہمارے چاچا جی سائیکل پر یہ گتوں کا کاروبار کرتے ہیں یہ ہر پرچون کی دکان پر جاتے اور یہ گتے لیتے ہیں اور سائیکل پر یہ لات کے جاتے ہیں بارش کا سمہ آپ یہاں پر چیک کریں گاؤں میں جب بارش ہو جاتی ہے ہر طرح بھاریاں لچھا جاتی ہے یہ ہمارے قزن رزوان بھئی ہے رزوان بھئی اسلام علیکم یہ بیڑے کا کاروبار کرتے ہیں آج بارش کی اس لیے آپ تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر اپنے کام پر چلے جائیں گے یہ ہمارے شمشیر بھئی ہے شمشیر بھئی اسلام علیکم شمشیر بھئی اسلام علیکم کیا حال ہے انجوئے ہو رہا ہے آج کا موسم مہروانی شمشیر بھئی ہے اور یہ سامنے ہمارے عزیز بھئی ہے بھئی ہے آپ کو مہروانی شمشیر بھئی ہے موسیقی یہ میری پرادو کھڑی ہے بارش آنے کی وجہ سے اس کا حال دیکھیں یہ اس کے اوپر جو گھنڈی کا کور ہوتا ہے ربڑ والا وہ میں نے اتار کے رکھ دیا ہے اگر یہ اس کے اوپر ہو سردیوں کے موسم میں یا بارش کے موسم میں تو یہ گھیلہ ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو اتار کے رکھ دیا ہے یہ گھتی کا جو اوپر والا ربڑ کا گھتی والی ہے یہ میں نے اندر رکھی ہوئی ہے اگر اس کو بارش کے موسم میں رکھا جائے تو یہ گھیلہ ہو جاتا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ اس کو چینج کر دینا چاہیے جب تک یہ استعمال کے قابل ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جب یہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا اس کو پھر بھینگ دیں گے کیونکہ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ جب تک کوئی چیز استعمال کے قابل تھی تو آپ نے استعمال کیوں نہیں کی یہ چھوٹے بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے ہاں ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں السلام علیکم چھوٹے بھائی کیا نام ہے آپ کا مزمل کون سی کلاس میں پڑھتے آپ پریپ میں پریپ میں کس سکول میں پی ایف میں پی ایف میں اچھا یہ بڑے حصے کڑے آپ کا نام کیا ہے ایان آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ون میں کس سکول میں ایکس فورڈ میں یہ یہاں پر بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی چھوٹی سی ویڈیو بنوانی ہے ٹھیک ہے مہربانی آپ جا سکتے ہیں تینک یو گوڈ بائی یہ آپ یہ جوگر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دو ہزار پے میں لیا ہے پہلے تو میں دوسرے شوز استعمال کرتا تھا بوٹ ہوتے تھے میرے اس بار میں نے جوگر لیا ہے میں نے دو ہزار پے میں لیا ہے یہ ہمارے حسیب بھئی ہے حسیب بھئی کیا حال ہے ٹھیک طبیعہ سی ہے ٹھیک ہے آج تو بہت زیادہ بارش ہو گیا آپ نے انجوئے کیا بارش میں ماشاءاللہ بہت انجوئے کیا اب بھی بادل بنے ہوئے ہیں کیا کیا صورت ہے اللہ اب بھی آپ نے کپڑے چینج کی ہیں پہلے تو آپ بارش میں نہا رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی حسیب بھئی ٹھیک ہے آج بہت زیادہ بارش ہوئے یہ ہمارے ننے سے چھوٹے سے بھانجے نے بھی بارش میں انجوئے کیا ہے پھر بھی یہ ان کا ہر وقت یہی کام ہوتا ہے یہ ٹوٹیوں پر جانا ابھی بھی میں نے اس کو ٹوٹیوں سے پکڑا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کدھر جا رہا ہے کدھر بارش میں نہ آیا ہے بارش میں نہ آیا ہے ہاں آپ بھی نہ آئے گا چلتے ہیں اس دکان پر پہلے تو یہاں اس دکان پر جو جنگلہ بنایا گیا ہے یہ جنگلہ یہ آپ چک کریں یہ دکان دار نے اپنی سیفٹی کیلئے بنایا ہے چلتے ہیں اس دکان میں یہاں پر کچھ کسٹمر بھی موجود ہیں یہ ہمارے موسن میں موسن بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعہ سیاں ٹھیک اور یہاں پر جو دکان دار ہیں شاپ کی پر یہ ہمارے حسن بھائی ہیں یہ ابھی تھوڑا بیزی ہیں یہ موبیل پر لگے ہوئے ہیں ان کی شاپ پر ہر قسم کی چیز موجود ہے ہر قسم کا ایٹم آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم حسن بھائی کیا حال ہے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے کیسی چل رہی ہے آپ کی دکان یہ بھی چل رہی ہے یہ دکان کی آپ کی ٹائمنگ کیا ہے آپ کتنے بجے یہ دکان اوپن کر لیتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کے یہی آجاتا ہوں رات گئے آٹھ بجے تک اچھا آٹھ بجے تک کیسے چلا وہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی حسن بھائی ٹھیک ہے